ویلکم تو فالکن کمپیوٹر کیاڈمی میں ہوں کیول وی جے اور میں آج آپ کو ایمیس ورڈ میں پڑھانے جا رہا ہوں فائیو امیزنگ ٹپس ان ٹکس کے بارے میں جو آپ کا ٹائم بچا سکتی ہیں یعنی کم وقت میں اگر آپ زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں تو ایمیس ورڈ کی یہ ٹپس آپ کو کام آنے والی ہیں لیکس سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہی کہوں گا کہ اگر آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ سیکھ پائیں کچھ آپ نیو لرن کر پائیں کس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر جیسے کہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے ایک پیغراف میرے پاس ہے اور یہ پیغراف فرس کیجئے ہم نے کہیں سے کاپی کیو ہے اس میں سپیس جو ہے وہ کہیں پہ کم ہے کہیں پہ زیادہ ہے ہم اس ایکسٹر سپیس کو ریموف کرنا چاہتے ہیں وہ بھی چند ایک سیکنڈ میں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم کی بورڈ سے کنٹرول ایچ پریس کریں گے کنٹرول ایچ پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ڈیالیک باکس اوپن ہوگا اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ اور اس میں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے فائنٹ پیام آئیں گے اور کی بورڈ سے آپ نے شفٹ اور اس کے بعد سکس کا بٹن آپ پریس کریں گے جو ٹی کے اوپر ہے آپ نے یہاں پہ شفٹ اور سکس کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ پاور کا سائنش میں نظر آئے گا اور اس کے ساتھ آپ نے و پریس کر دینا ہے پھر اس کے بعد نیچے ریپلیس کی باکس میں ہم آئیں گے ریپلیس کی باکس میں آنے کے بعد آپ نے یہاں پہ صرف ایک بار ایک سنگل سپیس دینی ہے اور جیسے ہم ریپلیس پہ کلک کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ چند ایک سیکنڈز میں آپ دیکھیں یہاں پہ 303 ریپلیسمنٹ اس نے کر دی اور یہ جو گھنٹوں کا کام تھا آپ کا وہ چند ایک سیکنڈز کے اندر ہو چکا ہے اس طرح سے آپ کے پاس چاہے یہاں پہ سینگلوں پیجز ہیں تو بڑی آسانی کے ساتھ آپ ایکسٹر سپیس کو ریموو کر سکتے ہیں اور نمبر ٹو پہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہ ہم فارم وغیرہ ہم ڈیزائن کرتے ہیں جیسے فرض کیجئے میں نے یہاں پہ نیم لکھا شفٹ کالن میں نے ٹائپ کیا لیا اس کے بعد میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا لیا فرض کیجئے کلاس اس کے بعد میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا لیا رول نمبر اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ ٹائپ کیا لیا سبجیکٹ اب اس کے سامنے میں نے یہاں پہ لائنز لگانی ہے عام طور پر ہم شفٹ و انڈرسکور کا استعمال کرتے ہیں لائنز کو کریٹ کرنے کے لئے مگر یہاں پہ ہم چند ایک سیکنڈز کے اندر لائن لگا سکتے ہیں اور ایک جیسی لائنز لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ اس لیٹا کو آپ سلٹ کریں لکھنے کے بعد اور اسی کے اوپر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور پیغراف پہ کلک کرنا ہے یا تو یہاں سے آپ پیغراف پہ کلک کریں گے پیغراف یہاں پہ شور نہیں ہو رہا تو ہوم پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ نے پیغراف کے گروپ میں اس ایرو پہ کلک کرنا ہے اب جیسے ہم اس ایرو پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ پیغراف کا ڈیالک باکس اوپن ہوتا ہے آپ نے ٹیبز پہ کلک کرنا ہے ٹیش پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ٹیب سٹoff پوزیشن میں آپ آئیں گے اور یہاں پہ آپ نے ایک انچ دو انچ یا تین انچ پہ آپ کتنے انچ کے اوپر آپ لائن کلیٹ کرنا چاہتے ہیں کتنی بڑی لائن کلیٹ کرنا چاہتے ہیں پرز کیجئے یہاں پہ ہم دو انچ کی لائن کریٹ کرنا چاہتے ہیں اور اس کو آپ نے سیٹ پر کلک کرنا ہے آگا پاس یہ ایڈ ہو جائے گا کون سی لائن کریٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اب یہاں پہ ہم کلک کریں گے ٹیپ کا استعمال کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ بڑی آسانی کے ساتھ اتنی لائن آپ کے پاس یہاں پہ کریئٹ ہو رہی ہے میں یہاں پہ کلک کروں گا اور ٹیپ کا استعمال کروں گا دیکھیں لائنیں یہاں پہ خود با خود بن رہی ہیں اور نمبر تھری پہ ہم بات کریں گے کہ تمام ہم نے ایک ساتھ کس طرح سے شو کروانا ہے جیسے فرض کیجئے کہ میرے پاس ایک ہیڈنگ یہ والی ہے میں یہاں پہ انٹر پریس کر رہا ہوں یہاں پہ ہیڈنگ بنا لیتا ہوں جیسے میں اس کا ٹائٹل دے دیا آفیس منیجمنٹ آپ اسی ریڈا کوم سیلٹ کر کے یہاں پہ ہیڈنگ ون دے دیتے ہیں ہیڈنگ ون اپلائی کرنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم کلک کریں گے کنٹرول انٹر کرتے ہیں سیکنڈ پیچھ لے جاتے ہیں میں نے یہاں پہ ٹائپ کر لیا امیس ورٹ اور اس کے بعد یہاں پہ اس ایکول ٹو رینڈ ٹائپ کرتے ہیں بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہیڈنگ ون یہاں پہ دو ہیڈنگز آگ پاس بن چکی ہے کنٹرول انٹر کرتے ہیں پھر اس کے بعد اس ایکول ٹو رینڈ بریکٹ اوپن بریکٹ کلوز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ ایک اور ہیڈنگ ہم کریٹ کر رہے ہیں یہاں میں نے امیس ایکس لکھ دیا اور اس کے بعد اس کو ہم نے یہاں پہ سلیٹ کیا اور یہاں پہ heading ون کر دیا اب اس پر ہم چاہتے ہیں کہ تمام heading ہمارے پاس یہاں پہ show ہو جائے اور بڑی آسانی کے ساتھ ہم یہاں پہ ایک heading سے دوسری heading پر بھی جاسکے بینہ table of contents کے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے ہوم ٹیپ پہ ہم click کریں گے اور اس کے بعد آپ نے find پہ click کرنا ہے find پہ جیسے click کریں گے تو آپ کے سامنے دیکھیں یہاں پہ find کا یہ navigation panel اپن ہوگا آپ نے یہاں پہ heading کے اوپر click کرنا ہے جتنی بھی heading ہوں گی وہ آپ کے پاس یہاں پہ show ہو جائیں گی office management پہ click کریں گے تو آپ اس پہ چلے جائیں گے word پہ click کیا تو word پہ چلے جائیں گے ms excel پہ click کریں گے تو ms excel پہ چلے جائیں گے بڑی آسانی کے ساتھ اور number 4 پہ ہم بات کریں گے کہ ہم کسی بھی paragraph کو بینا cut کیے ایک جگہ سے دوسری کا کس طرح سے move کر سکتے ہیں جس طرح فرض کیجئے کہ ہمارے پاس یہ data pay number 3 پہ لکھا ہوا ہے اسے پورے data کو ہم ایک پیج سے دوسرے پیج پہ لے کے جانا چاہتے ہیں تو آپ نے سارا data select کرنا ہے select کرنے کے بعد آپ نے کی بورڈ سے add press کرنا ہے should press کرنا ہے اور up pair of press کریں گے جیسے up pair of press کریں تو یہ data ہمارے پاس یہاں پہ دیکھیں step by step یہاں پہ move ہو رہا ہے اور اس کو ہم یہاں پہ top پہ لے کے جانے ہیں تو آپ دیکھیں excel کا data ہمارے پاس سب سے اوپر یہاں پہ آ چکا ہے حالکہ یہ ہمارے پاس تھا page number 3 کے اوپر اسی طرح سے فرض کیجئے کہ ہم یہاں پہ اس heading کو ہم اوپر لے کے جانا چاہتے ہیں reading is easier تو اس کے بعد آپ نے add should press کرنا ہے یہ دیکھیں جیسے up pair of press کر رہے ہیں تو یہ data یہ پورا paragraph select کیا ہوا آپ کا top پہ جا رہا ہے اگر ہم down arrow press کرتے ہیں تو یہ data میرے پاس نیچے کی طرف بھی آ رہا ہے تو اس طرح سے بینا cut کیے آپ کسی بھی paragraph کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ move کر سکتے ہیں open file میں اور number 5 پہ ہم بات کریں گے کہ ہم ایک ہی document کے اندر column اور ساتھ میں paragraph کو کس طرح سے insert کر سکتے ہیں زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ یہاں پہ layout پہ click کرتے ہیں column پہ آتے ہیں three column پہ ہم click کرتے ہیں تو آپ کا سارا data یہاں پہ column میں divide ہو جاتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ کچھ data ہم paragraph میں لکھنا چاہتے ہیں اور کچھ data ہم یہاں پہ column میں لکھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو سب سے پہلے undo کر لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ data select کرنا ہے جس کو آپ column میں convert کرنا چاہتے ہیں یعنی اس کو آپ paragraph میں نہیں بلکہ column میں رکھنا چاہتے ہیں جیسے فرس کے یہ والا data میرے پاس ہے ہم اوپر والا data paragraph رکھنا چاہتے ہیں نیچے والا data paragraph میں اور یہ والا data جو مارے پاس ہے وہ column میں آ جائے تو اس data کو آپ نے select کرنے select کرنے کے بعد آپ نے column پہ آنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ three column پہ ہم click کریں گے تو یہ دیکھیں بڑی آسانی کے ساتھ آپ نے status کو یہاں پہ column میں convert کر لیا اگر درمیان میں ہم یہاں پہ lines وغیرہ insert کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ بڑی آسانی کے ساتھ یہاں پہ lines وغیرہ بھی insert کر سکتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ click کرتے ہیں اور اس کے بعد column پہ آتے ہیں more column پہ click کریں گے line between پہ click کریں گے اور rocket click کریں گے تو آپ کو یہاں پہ یہ data اس طرح سے column میں print ہوتا نظر آ رہا ہے تو top پہ آپ کو یہاں paragraph نظر آ رہا ہے اور bottom پہ بھی آپ کو paragraph نظر آ رہا ہے تو یہ تھا میرا آج کے لیکچر جس میں میں نے آپ کو مس ورڈ میں five time saving tips and tricks کے بارے میں پڑھایا امید ہے آج کے اس لیکچر میں ضرور کچھ نیا سکھنے کو ملا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ملتے ہم نیکس لیکچر میں تب تک کے لیے good bye